پیورٹس کتنے بار ہم کسی پارٹنر سے سمبت بنائے تو ہم پوزیٹیو ہو سکتے ہیں اور کتنے بار میں پوزیٹیو ہونے کے چانسز نہیں ہے اس طریقے کے سوال بہت سارے لوگ کے ہوتے ہیں یہ اسی کنسر میں سوال ہوتے ہیں جہاں پر ہم نے کوئی پروڈکشن یوز نہیں کیا ہے یعنی جہاں ہم نے کانڈپ کا یوز نہیں کیا ہے اور ہم کسی انجان پارٹنر یا وقتی سے ملے ہیں تو ایسے بھی یہ سوال بنتا ہے کہ کیا ہم اس سے پوزیٹیو ہو سکتے ہیں یا کتنے بار ملنے پر ہم پوزیٹیو ہو سکتے ہیں تو چاہیے اس کو سمجھ لیتے ہیں بورٹ پر تو ویورٹ سپوز یہ آپ ہیں اور آپ ابھی سوست ہیں آپ کو کسی طریقے کی کوئی بیماری نہیں ہے اب آپ کو کسی سے فیزیکل کونٹیکٹ بناتے ہیں ایسے وقتی سے بناتے ہیں جس کو آپ جانتے نہیں ہیں یا اگر جانتے بھی ہیں تو اس کے سٹیٹس کے بارے میں آپ کو نہیں پتا کہ وہ پوزیٹیو ہے یا نیگیٹیو ہے یعنی اگر کوئی پرسن یہ ہے اور آپ اس سے ملتے ہیں اور آپ کو اس کے بارے میں نہیں پتا ہے اور سچ میں ستیٹی ہے کہ اس کو بھی بیماری نہیں ہے تو اگر آپ اس وقتی سے ملتے ہیں تو یہاں پر آپ کو HIV نہیں ہوگا بکاوز اس کو نہیں ہے لیکن یہ ستیٹی ہم ایک دم کلیاریسلی نہیں کہہ سکتے کیونکہ کسی وقتی کا ہم ٹیسٹ کرا کر ہی تو بتا سکتے ہیں کہ وہ پوزیٹیو ہے یا نہیں بینہ ٹیسٹ کے کیسے کہہ سکتے ہیں تو اس لیے یہاں پر یہ بہت دھیام دینے کی ضرورت ہے کہ ہم کبھی بھی کسی سے ملتے ہیں تو ہمیشہ پروٹیکشن کا یوز کریں اب مان لیجے یہ وقتی کچھ دن کے بعد اس وقتی سے ملتا ہے اب یہاں پر یہ مان لو اس کے بارے میں بھی یہ نہیں جانتا چاہے یہ نون پرسن ہو یا انون پرسن ہو جب آپ نے اس کا بلیٹس نہیں کرایا تو آپ کو کیسے پتا کی اس کے اندر یہ وائرس ہے یا نہیں تو اس کے اندر مان لیجے وائرس ہے اب آپ اس سے ملیں اور وہ بھی بینہ پروٹیکشن کے یعنی آپ نے یہاں کونڈم کا بھی یوز نہیں کیا تو ایسے میں چانسز ہوں گے کہ جب آپ اس سے ملیں گے تو اس سے بیماری آ سکتی ہے آپ کے اندر آپ کے شریر میں یہاں سے بیماری آ سکتی ہے اس وقتی سے آپ کے کونٹیکٹ یہاں کرنے سے اس وقتی کے اندر بیماری آ سکتی ہے اور اگر آپ نے اس وقتی سے کونٹیکٹ کیا ہے اور آپ نے کانڈم کو یوز کیا ہے تب یہ بیماری آپ کے اندر نہیں آئے گی بکال آپ نے پروٹیکشن یوز کیا ہے تو آپ اس سے بچ سکتے ہیں اب پھر اس کے بعد مان لیجے کہ آپ پھر نیکسٹ کسی وقتی سے ملے اب اس کو بیماری نہیں ہے یہاں پر اگر آپ نے بینا کانڈم کے اگر اس سے آپ کانٹیکٹ کرتے ہیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر بیماری نہیں ہے لیکن پھر میں یہی کہوں گا کہ آپ کو اس کے بارے میں نہیں پتا کیونکہ آپ نے اس کا بلد ٹیسٹ نہیں کرایا ہے آپ کو اس کے بارے میں نہیں پتا یہ پوزیٹیو بھی تو ہو سکتا ہے تو اس سے بھی اگر یہ انجان وقتی ہے یا ایسا وقتی ہے جو آپ کا پارٹنر ہے تو پھر اس سے آپ کو کانڈم کے ساتھ میں ہی ملنا ہے دوسرا پھر ہم ایک اگزیم ملے لیتے ہیں کہ اگر پھر آپ ایک نئے پارٹنر سے ملے اور آپ یہ پھر پوزیٹیو ہے اس کے اندر بیماری ہے تو ایسے میں اگر آپ کانڈم کے ساتھ مل رہے ہیں ایسے کانڈم کے ساتھ میں تو یہ بیماری آپ کے اندر نہیں آئے گی ٹھیک اور اگر آپ بینا کانڈم کے اس سے ملیں گے تو یہ بیماری آپ کے اندر آ سکتی ہے اس وقتی سے آپ کے فیجیکل کونٹیکٹ سے تو it's very important کہ جب بھی ہم کسی سے ملیں تو always use کانڈم بینا کانڈم کے no sex ٹھیک تو اس سے آپ خود بھی safe رہیں گے اور دوسروں کو بھی safety دیں گے well HIV سے ریلیٹر ہم نے اور بہت سارے ویڈیوز بنائے ہیں جو آپ کو ہمارے چینل کی پلی دیسٹ میں مل جائیں گے آپ اس کو ضرور کلک کر کے وہ ویڈیوز ضرور دیکھیں might be possible جو آپ مجھے کمنٹ اوپشن میں کومنٹ کریں گے تو ہو سکتا ہے وہ already ویڈیو وہاں پر available ہو تو اس لیے ایک بار اس کو ضرور چیک آؤٹ کریں اور اس کے بعد پھر کومنٹ کریں تو well نیکسٹ ویڈیو میں ہم پھر ملیں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ till then keep smiling see you in next ویڈیو ویڈیو